انٹی ایس کی طرف سے کنڈکٹ کیا جانے والے نیشنل اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ یعنی نیٹ کے بارے میں نیٹ کی امپورٹنس، ٹیسٹ فارمیٹ، پیپر دسٹیبیشن، سکیجول اور ایسسوسیٹڈ یونیورسٹیز کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں دی جائے گی انٹی ایس کے نیٹ ٹیسٹ کی امپورٹنس اپنی جگہ بہت زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں تیس سے زیادہ یونیورسٹیز اس ٹیسٹ کو ایکسپٹ کرتی ہیں اور اس کی بیسس پہ سٹوڈنس کو ایڈمیشن دیتے ہیں یہ ٹیسٹ انٹرمیڈیٹ کے سب سٹوڈنس کے لیے امپورٹنٹ ہے ہی لیکن پری انجنیرنگ اور آئی سی ایس کے سٹوڈنس کے لیے خاص طور پر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بہت سی ٹاپ کلاس انجنیرنگ یونیورسٹیز جیسے کی کام سیٹس یونیورسٹی فاسٹ یونیورسٹی انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد نیشنل ٹیکسٹیل یونیورسٹی فیصلہ آباد نمل کالیج میاں والی اور یونیورسٹی آف سائنس این ٹیکنالوجی بننوں اس ٹیسٹ کی بیسس پہ ایڈمیشنز کرتے ہیں نیت ٹیسٹ پاکستان میں انجنیرنگ کی فیلڈ کے ٹاپ فائیو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹیسٹ میں شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پری میڈیکل کے سٹوڈنس بھی اس ٹیسٹ کی بیسس پہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر فاطمہ جناہ ویمن یونیورسٹی راولپنڈی یونیورسٹی آف گجرات انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اور کامسیٹس یونیورسٹی کے میڈیکل سے ریلیٹڈ پروگرامز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں انٹی ایس کی طرف سے یہ ٹیسٹ ہر مہینے کنڈرٹ کیا جاتا ہے اور سٹوڈنٹ سیکنڈ یئر کے دوران اور بورڈ اگزیمز کے بعد ملٹیپل ٹائمز یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مارکس لیے جا سکیں اور اس کی بیسس پہ ایڈمیشن سیکیور کیا جا سکے نیٹ ٹیسٹ دو گھنٹے کا ہوتا ہے جس میں 90 MCQs آتے ہیں اور ٹوٹل مارکس 100 ہیں اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی اور اس کی ویلیڈیٹی ایک سال تک ہے نیٹ کی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ٹائپس ہیں جس میں انٹرمیڈیٹ کی بیکگراؤنڈ کے حساب سے ٹیسٹ فارمیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے FSE پری انجنیرنگ کے سٹوڈنٹس کے لیے 20 MCQs وربل کے 20 MCQs انیلیٹیکل کے اور 20 ہی کونٹیٹیٹیو کے ہوتے ہیں اور 30 سبجیکٹ ریلیٹیڈ MCQs بھی ہیں جس میں 10 دس MCQs ہر سائنس سبجیکٹ یعنی میٹس فیزیکس اور کیمیسٹری میں سے آتے ہیں FSE پری میڈیکل کے کیس میں وربل انیلیٹیکل اور کونٹیٹیٹیو کا پارٹ سیم رہے گا اور سبجیکٹ ریلیٹیڈ MCQs میں بائیالوجی فیزیکس اور کیمیسٹری میں سے 10 دس MCQs آتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر سائنس گروپ آرٹس گروپ جنرل سائنس گروپ اور کامرس گروپ کے سٹوڈنٹس کے سبجیکٹ ریلیٹیڈ MCQs ان کے انٹرمیڈیٹ میں پڑھے ہوئے سبجیکٹس کے مطابق ہوتے ہیں وربل کے 20 MCQs میں سنٹینس کمپلیشن کے 5 MCQs اینالوجی کے 3 انٹونیم کے 4 کمپریہنشن کے 5 اور سننیم کے 3 MCQs ہوتے ہیں اینالیٹیکل کے 20 MCQs میں سے 12 سینریو بیسٹ اور 8 MCQs سٹیٹمنٹ بیسٹ ہوتے ہیں اور کوانٹیٹیٹیو کے پورشن میں ایرثمیٹک کے 13 الجبرا کے 4 اور جیومیٹری کے 3 MCQs ہوتے ہیں 90 MCQs کے تیسٹ کے 100 مارکس اس حساب سے بنتے ہیں کہ 20 MCQs والے پارٹ کے مارکس 22.2 اور 30 MCQs کے سبجیکٹ ریلیٹیڈ پارٹ کے 33.4 مارکس ہوتے ہیں نیٹ ٹیسٹ کے سوسیٹیڈ یونیورسٹیز اور ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹوشنز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا دونوں سیپریٹ ہیں مطلب کہ کوئی سٹوڈنٹ صرف ٹیسٹ دے دینے سے یہ نہ سمجھے کہ اس کا آٹومیٹکلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا ٹیسٹ دینے کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ کو الگ سے یونیورسٹیز میں بھی اپلائے کرنا